اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ٹھیک امیدے خیرے سنگے مزیمے ہوں گے نوشین ملتانی چینل پر ویلکم ہوگی ہم ماما پاپا کی پریوک کیسی ہو امید ہے ٹک ٹاک اور فک فارٹ ہوں گے اپنے خرچے پر خوش ہوں گے تو جناب اپنا رویو رییکشن سٹارٹ کرتے ہیں آج ہے ذرا تھوڑا سا کچھ خاص اور اس سے پہلے اس سے پہلے رسوہ تکبر چاہے دولت کا ہو طاقت کا ہو رتبے کا ہو حیثیت کا ہو حسن کا ہو علم کا ہو حسب نصب کا ہو یا تقوی کا ہی کیوں نہ ہو انسان کو رسوہ کر کے ہی چھوڑتا ہے تکبر اس لیے کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے پھر وہی بات آتی ہے آجزی آجزی رکھیں پیسہ ہے آج ہے کل نہیں ہے حسن ہے آج ہے کل نہیں ہے حسب نصب آپ کا بے شک اتنا ہے اللہ نہ کرے اس میں کوئی خلل پیدا ہو یا کچھ ہو جائے ایسا ویسا تو اس لیے غرور تکبر نہیں کرنا چاہیے باقی علم ہاں علم کا بھی علم کا بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے تقوی کا کہ لوگوں کو بتانا کہ میں بہت نیک ہوں میں پارس ہوں میں تو نمازی پریز ہی ہوں لیکن ہے تو انسان کبھی بھی کچھ گلتی غستاخی ہو سکتی ہے تو اس لیے اس کا بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے تو آخر کار کہتے ہیں انسان کو رسوہ کر کے ہی چھوڑتا ہے تکبر تو تکبر سے دور رہنا چاہیے آجز ہی اپنائیں اچھے انسان بن جائے ہم یہی ہمارے لئے بہت بڑی نعمت ہے آج کل کے فتنے کے دور میں تو ویسے بھی بچ کے رہنا چاہیے کوئی جتنا بچنے کی کوشش کرے اس کو لازمی پھسایا جاتا ہے لازمی اس میں لایا جاتا ہے کوئی جتنا بھی پھسنے کی کوشش کرے بھائی احتیاط بہتر ہے آرام سے زندگی گزاریں اچھے انسان اپنے اپنے عمل سے لوگ آپ کو برا بنائیں گے لیکن آپ اپنے عمل سے سیدھے رستے پہ چلتے رہیں کیا نا ایک وہ ہے بھی صحیح نا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی ایسے کچھ ہے تو بات یہ ہے کہ لوگ آپ کو جو بھی بولتے رہیں لیکن آپ اپنے رستے پہ قائم رہیں اپنے طریقے سے صحیح رہیں آپ کی اپنے بہیوئر سے لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ یار یہ بندہ کیسا ہے آپ بچ نہیں سکتے آپ پہ ہر حال میں کیٹر لازمی اچھالا جاتا ہے لازمی نہیں ہے یہ سوشل میڈیا ایسے ہے نہیں سوشل میڈیا سے ہٹ کے بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو ہمیں بچ کے رہنا چاہیے ان فتنوں کے دور سے یہ تو سوشل میڈیا یہاں پہ کوئی کسی کا رشتے دار نہیں ہے کوئی کسی کا نہیں ہے الگ سے لائف میں بھی ایسے ہوتا ہے آپ پہ کوئی نہ کوئی بات تھوپ دی جاتی ہے کہ انج ہے اس میں بے شک وہ خرابی نہیں بھی ہے نہیں بھی ہے میرے ساتھ تو یہ بہت بیڈ ایکسپیرنس ہوا ہے بہت برا ہوا ہے میرے ساتھ لیکن خیر مجھے اس کا کوئی اب وہ نہیں ہے سمجھ گئی ہو نا کہ دنیا ہے دنیا تو آپ کو کچھ بھی کرے گی کچھ بھی الزامات لگائے گی آپ کو فسائیں گے بڑے آنے بہانے سے اپنی باتیں سائیڈ پہ رکھ کے دوسروں کو آگے کر دیتے ہیں لوگ ایسے ہی ہماری عام لائف میں رشتہ داروں میں دوستوں میں نیبرز میں بھی کچھ چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ ہمیں نشانہ بنا دیا جاتے ہیں اچھو آپ کو نہیں پتا فلانی نے ایسے بولا ہے وہ بے شک وہ بے شک خراتے لے رہی ہوگی بہوشی کی دعا پی کے سوئی ہوگی اس کو نہیں ہوگا پتا لیکن اگلہ بندہ آپ کو روسوا کرنے کے چکروں میں ہی رہتا ہے یقین مانے کوئی کسی کو روسوا کرتا ہے تو خود ہوتا ہے اچھا جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے دن بدن انسان امیر ہوتا جاتا ہے یہ تو تنصیح ہے امیر ہوتا جاتا ہے چاندی بالوں میں سونا دانتوں میں موتی آنکھوں میں شکر خونر میں اور مہنگے پتھر کڈنی میں پائے جاتے ہیں یہی زندگی کی سچائی ہے اے بیماریاں کتنی بیماریاں آنی ہیں خیر سفید بال چاندی جو ہے یہ تو ویسے بھی مطلب اللہ کو بڑی پسند ہے مطلب جو بزرگی میں لوگ آتے ہیں یہ تو بڑی خوبصورت ہے مطلب اس کو تو میں خوبصورت کہوں گی باقی جو شکر اور موتی اور مہنگے پتھر ہیں ان سے اللہ تعالی ہمیں بچائے یہ تو نہ ہی ہو تو اچھا ہے مہنگے پتھر اور یہ آنکھوں میں موتی اور دانتوں میں سونا اللہ تعالی ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے آمین یا رب العالمین آج جی ناظرین یہ نانا کی وائس لیگ کی گئی ہے اور بقیدہ طور پر فرمائش بھی کی گئی ہے کہ بھائی اگر تم کیس کرنا چاہتی ہو ستارہ تو پہنے ان پہ کرو اس لیے یہ وائس نکالی گئی ہے یہ بات آج سے آٹھ مہینے سات مہینے پہلے بھی اٹھائی گئی تھی آٹھ مہینے پہلے سے جو ہے ریلیشن کی بات کی جاری تھی اجگر کے ساتھ ملایا جا رہا تھا ستارہ کو خیر یہاں پہ مجھے ایک سسٹر ہے رشمی سسٹر کا کومنٹ آتا ہے نوشین نانا وائس میں جھوٹ بول رہی تھی اس کا پروف وہ کل سلمہ کی پرانی ایک ویڈیو میں میں نے دیکھا جس میں وہ بول رہی ہے کہ میں اپنی اپنے حضبن سے چھپ کر چوری چوری اپنی بہن کو پیسے بھیجا کرتی تھی جب کوئی پاکستان جاتا تھا تو اگر نانا سچی ہے تو سلمہ پھر ستارہ کو پیسے کیوں بھیجتی تھی اور سعودیہ اتنی منتیں کر کے کیوں بلاتی تھی اور اچھا منتیں کر کے بلانے سے یاد آیا مامے کی وہ ویڈیو جس پہ ہم نے کافی ٹرولنگ کی تھی سٹارڈنگ میں ساجد کی جب شادی ہوئی تھی اس ٹائم ہم لوگ نے بڑا بولا تھا ماموں کو ایسے ہی بولے گا بہنوں کو واپس میں ملنے نہیں دے رہا اس کو جیلسی ہو رہی ہے کہ میری ماں کے ساتھ یہ مل جل کے بیٹھیں گے لیکن مامے نے کہا تھا کہ تمہیں بڑے دھوکے سے بلایا جا رہا ہے بہن تم بچ کے رہنا کیونکہ وہاں پہ چینل بنے گے شاؤٹ آٹ لیے جائیں گے آٹھ سالوں میں تمہیں کبھی نہیں بلایا اب کیوں بلایا جا رہا ہے یہ ایک گیم ہے میری بہن بچ کے رہو یہ ایک گیم ہے تو ساجی صاحب نے بھی کافی غصے کا اظہار کیا تھا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے بھی کافی ریاکٹ کیا تھا کہ وہ خوشی خوشی جا رہی ہے تو جانے لو کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے کیوں اس کو روک رہے ہو کہ بہی یہ نہ جائے تو بڑا مطلب یہ اس چیز کام لوگوں نے ایشو اٹھایا تھا لیکن وہی ہوا ہے جیسے ہی اس کی بہن واپس آتی ہیں تو خیر بہن نے بھی بلایا صلاح کی ساجی صاحب نے ان کو آنے سے منع کر دیا تھا لیکن ان کے بھانجے گئے تھے وہ اپنے مامو کو پکڑ کے لائے اور پھر اپنی بہن سے ملوایا تو پھر اس نے پھول بھی دی ہے مبارک بات بھی دی بلوگ شلوگ بھی بنائے اور صلاح ہو گئی اور اس نے معافی بھی مانگ لی کہ اچھا بھی میں غلطی ہے میری میں نے معافی مانگی یقین ماں نے دو ہی مہینے با مشکل ڈیڑھ مہینہ گزرا اس کے بعد جو مامو نے بولا تھا سیم ویسے ہوا تھا جو حقصد کی بات ہے وہ حقصد کی بات ہے لیکن ہاں یہ الگ بات ہے ماما بدل گیا بعد میں مامو نے جو ہے وہ دوسری صرف میں کھڑا ہو گیا اور اپنے چینل کی بھی قربانی دے دی اور چینل کی قربانی چھوڑے لیکن ایک آپ کی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے آپ کی بہن تو ہے کچھ بھی ہو جائے آپ کی ماں جائیے بہن ہے تو اس کے اوپر پھر جو باتیں انہوں نے کی خیر بعد میں دیر سے جا کے انہوں نے مافیاں شافیاں مانگیں لیکن مامو نے جو ہے ویڈیو بنا کے لازمی بول دیا تھا کبھی ایسا بچ کے رہنا خیر وہ کہتی ہیں کہ وہ منتے کر کر کے بلاتی رہی تھی اور حلما نے بولا کہ میں اسے کہا کرتی تھی کہ میری بہن آئے تو مطلب اس سے اب دھری رہنا ہم نے اسے گھومانا ہے پھرانا ہے لڑنا جھگڑنا مت ستارہ نے بھی جانے سے پہلے یہی الفاظ بولے تھے اور کہا تھا اپنی ویڈیو میں میں جا تو رہی ہوں لیکن میرے جو بہن ہوئی ہیں وہ ویسے بھی ہم لوگوں سے چڑھتے ہیں آچھا جی اس کے بعد جو ہے وہ بولتی ہیں کہ پھر اس نے اپنے حسمن کو کہا تھا گائب مت ہونا لڑائی جھگڑا مت کرنا اس کو ہم نے گھومانا پھرانا چلے جانا ہے گھومانا ہے پھرانا ہے پھر سوال نینہ پر ہی اڑتا ہے کہ تم اتنی جھوٹ لوگوں کو چگلیاں کر کے بتاتی رہی ہو ستارہ کے اگینسٹ ستارہ کی جو ویس لیک کی گئی ہے اس میں وہ الزمات لگا رہی ہیں پرانی ویس ہے پرانی ویس ہے نیو ویس نہیں ہے ہائے نالا تیرے تیرے وزیفے پٹھے پہ گئے تیرے اور نالا تیرے وزیف پٹھے پہ گئے تو خوش ہو رہی تھی لڈیا پا رہی تھی دیکھو دیکھو یہ ہو گیا دیکھو دیکھو وہ ہو گیا کل یہ ویڈیو بنا کے بڑا حسی ہے پرسوالے دن بنایا پرسوالے دن بنایا بڑی خوش ہو رہی تھی لڈیا ڈال رہی تھی لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں اور سارا مدہ اٹھا کے انہوں نے اسی پہ ڈال دیا ہے اس نے کہا یہ لے نا نا تو ایکس بوز ہو تو خیر یہاں پہ جو ویڈیو لکھی گئی ہے اس کے ویڈیو بڑھتا تھا یہ باتیں جو کر رہی ہیں اس کنٹروسی کا جو جلڑائیاں تھی ویڈیو کی جو مسئلہ مسائل خراب ہوئے تھے اور یہ مطلب بیٹھ کے اس طرح سے بات کر رہی تھی اور سارا مدہ اٹھا اسی کے اوپر ہی ڈال دیا گیا اور پرانی ایک ویڈیو اٹھا کے آر سال پہلے جناب بتایا گیا اور وہ نکالا گیا غصہ اور ستارہ سے جناب ستارہ سے جناب پہلے ویڈیو ایک نکالی گئی اس میں جو ہے نانی نے کہا کہ میری بیٹی کو جو ہے نانا نے بھڑکایا ہے یہ یاد ہوگا آپ لوگوں کو یہ والی بات کہ یہ جو مدہ اٹھایا گیا ہے جو میری بیٹی پہ الزمات لگوائے گئے ہیں میری دونوں بیٹیوں کو لڑوایا گیا ہے یہ اصل میں نانا کا کام ہے اور آج ویڈیو نے بھی ثابت کر دیا کہ واقع ہی اس نے بہت سارے چیمرا لوگوں سے باتیں کی ہوئی ہیں بہت سارے سوال جواب کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اکسایا ہوا ہے رشتے ایسے ہی خراب ہوتے ہیں یہ نہ سمجھی کہیں یا کیا کہیں یا تو ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے دیکھیں اس کنٹرو وزی میں اگر آپ اتنی مطلب انوسینت تھی تو آپ نے تو اپنے مو سے اپنے ہی پول پٹے اتنے سارے کھول دیا جب آپ ہی خود صحیح نہیں ہیں تو دوسروں کے اوپر نظامات کیوں لگا رہی ہیں بہن سوچنے والی بات ہے تھوڑے سے بڑے ہو جاؤ سمجھو اکل کرو کہ آپ جو دوسروں کو برا بول رہے ہوتے ہیں جب آپ خود کر رہے ہوتے ہیں آپ کو وہ کیوں نہیں گناہ اپنا نظر آتا آپ بھی گلٹی فیل ہو شرمندہ ہو کہ یہ میں کیا کر بیٹھا یہ یاد رکھیں اللہ کو ایسا انہسان بہت پسند ہے جو غلطی کر کے پھر پشتائے اور معافی مانگ لے توبہ کر لے کہ یہ میری ہی گلٹی تھی اور اسی میں میں پھس گیا ہوں یا میں گلٹی فیل کر رہا ہوں میرے سے ہو گئی ہے بھئی میں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن یہاں پہ شرمندگی کہیں پہ بھی نظر نہیں آئی سب کے پول پٹے کھل کے آئے یہاں پہ اگر دیکھا جائے بولی جاتی ہیں ستارہ کے لیے باتیں گلت الفاظ بولے جاتے ہیں الزمات لگائے جاتے ہیں دنیا کی گندی ترین عورت اس کو بولا جاتا ہے یہاں پہ کس کے پول پٹے بچے ہیں کون بچہ ہے سالوں سے سب کے راز فاش ہوئے ہیں سارے ہی ایکسپوز ہوئے ہیں سب کی اپنی اپنی کہانیاں نکل کے باہر آئے ہیں ایک ایک بندہ ایکسپوز ہوا ہے ایک ایک بندے کے راز باہر آئے ہیں کون کس کیٹگری میں کون کیا کیا کرتا رہا ہے کون کیا کیا ہے ویسے تو کسی کے پاسٹ میں جانا ہی نہیں چاہیے لیکن ان لوگوں نے خود ہی اپنے پاسٹ لاکھ کھڑے کیے لیکن کچھ لوگ ان چیزوں کو انجوئے کرتے ہیں یاد رکھیں آپ دوسروں کی چیزوں پر انجوئے کرتے ہیں تو یہ انجوئے جب جہنم میں جب ہم قبر میں جائیں گے تو یہ جو ہماری یہ جو ہم لوگوں کی بے بلسی پہ حسر ہوتے ہیں یا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اس کا بہت بڑا گناہ ہے بہت شتید اللہ کی طرف سے پکڑ ہے کیونکہ یہ معاملات جو گلتیاں گستاکیاں یا نادانیاں ہوتی ہیں اور انسان شرمندہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کا اور انسان کا معاملہ ہو جاتا ہے نہ کہ انسان اسے پکڑ پکڑ کے نچوڑے اور جنجوڑے یقین معنی ایک بڑی زیل سیڈی لگنی جائیے اور جو جو کانٹ کرتا ہے وہ وہاں پہ لگنا چاہیے تو یقین ہوئے ہیں جنہوں نے تو لگنے چاہیے تو کتنی شرمندگی ہوگی کیا نہیں ہوگی لیکن ہاں غیرت مند کو شرمندگی ہوتی ہے خیر یہاں پہ جو ہے جنب غیروں کو غیروں کو اپنی راز کی باتیں بتانا اپنے پول پٹے بتانا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے اپنے ہی گھر کی باتیں بتانا اپنے ہی گھر کی بندی کو گرانا بہت بری بات ہے آلریڈی ستارہ نے ان لوگوں کو بارن بھی کیا تھا بولا تھا کہ دیکھو آپ کے اب لاکھ ہونے والے ہیں جیسے لاکھ ہوں گے تو وہ بھی شاید غصہ تھا اور اس کے بعد جہاں مجھے بہت بیڑھ فیل ہوا کہ آپ کیسے لوگوں کو بھڑکاتی رہی ہیں لوگوں کو باتیں کرتی رہی ہیں کہ ناظرین یہ ان کے جو ہیں بہت سارے ایسے رشتے دار ہیں مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن وہ ستارہ سے ملے نا ملے ہمیں کیا لینا دینا ہم تو اپنے کار میں بیٹھے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ نا کچھ کیا تو ہے نا حصے ڈالے ہیں اس کی زلالت کرنے میں حصے ڈالے ہیں دھیر سارے حصے ڈالے ہیں ان کے ایسے ایسے لوگوں کے باتیں نکلی ہوئی ہیں نا باہر لیکن منہ جب باہر آنگی نا آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے کہ کس کس نے کیا کیا باتیں کی ہوئی ہیں دوسروں کا کیا گم غیروں کا کیا گم جو ان کے اپنوں نے دل جگر پھپڑک گھڑ دے جو ہیں ان کے ان کی جو باتیں آنی ہیں نا تھا ہمیں ابھی بہت کچھ ہونا ہے لوگ بہت سارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ٹوہ میں لگے ہوئے ہیں لیکن زیادہ تر گرانے میں ان کا ہی ہاتھ رہا ہے نانا نمبر ون پہ رہی ہے جیسے کہ نانی کی ویڈیو جو ستارہ نے ڈالی تھی وہ آئی ہوئی ہے اچھا کافی سارے لوگ کہہ رہے ہیں ستارہ نے اپنی بہن کو کیوں نہیں ریاکشن دیا تھا تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں اس نے دو تین ویڈیو بنائی تھی اور کہا بھی تھا پبلک کو کہ یہ میں پرائیوٹ کر دوں گی لیکن جگہ جگہ کہیں کہیں پڑھی بھی ہیں وہ جو نیلے سوٹ میں انہوں نے اور پنک سوٹ میں مجھے آج بھی یاد ہے وہ چھت پر بیٹھ کے وہ رو رہی تھی اور جواب دیا تھا اور اچھا کافی سے ریاکشن دیا تھے ستارہ نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی تھی لیکن وہی بات ہوتی ہے نا آپ نہیں لڑ سکتے نہیں لڑ سکتے جب دنیا آپ کے لیے اواز اٹھائیو اور اپنے آپ کے چپ بیٹھے ہوں اور بھرپور طریقے سے اصل میں نئے نئے بلوگ بنے ہو گئے تھے چینل بنے ہو گئے تھے نا شاید ان لوگوں میں بھی اتنا شاید ہوگی نہیں یا وہ تماشا دیکھنا چاہتے ہوگے اویرنیس نہیں ہوگی ہوتا ہے نا اویرنیس ہوگی اچھا بھئی ہم نے دے دن آدھا نا اب جواب دینے پبلک کو یا اپنی وڈی کو اس طرح سے ہم نے جواب دینے سپورٹ کرنی ہے اس طریقے سے کھڑے ہوکے کسی نے سپورٹ نہیں کیا تھا تو وہ جو ہے پھر ہوتا ہے نا بندہ بیٹھ جاتا ہے کہ یار اب میں کیا کروں چلو دیکھتے ہوتا کیا ہے پھر وہ قدرتی طور پہ اس طرح سے ہو گیا کہ لوگ اٹھے اور ان کی سپورٹ میں پبلک کھڑی ہوگئی چیز یہ تھی پبلک کھڑی ہوئی پبلک چینل والوں نے بہت ساتھ دیا اور اٹھایا لیکن یہاں پہ پیچھے پیچھے نانا وہ اسے دیتی رہی اور لوگوں کو مضبوط کرتی رہی کہ یہ بات سچ ہے یہ بات سچ ہے یہ بات سچ ہے صرف نانا کی ہاتھ تک نانا وہ بندی ہے جو کبھی بھی ایک بات پر نہیں اٹھتی اس کا سٹیٹمنٹ چینج ہو جاتا ہے اکثر وہ اپنے ہی پچھلے دنوں جھوٹوں میں پکڑی گئی ہے بہت واضح طور پر اس نے جھوٹ بولے تھے اور وہ پکڑی گئی ایسی ایسی جھوٹ بولے کہ میری تو جوپ لگ گئی ہے ان کو بلوگر لڑکی چاہیے ٹھیک ہے پھر اس نے کہا میں دبائی جا رہی ہوں وہاں دبائی پہنچ کے آپ کو جو ہے وہ دوں گی سرپرائز دوں گی لیکن وہ جوڑ بولا آپ کہتی کہ آپ بوجھو میں کہاں جا رہی ہوں اس کنٹری جا رہی ہوں یا اس کنٹری جا رہی ہوں پبلک کو گمراہ کیا اچھا دبائی کا نام لے پھر اس کی والدہ کے موں سے خود سے ہی نکل جاتا کہ وہ کہاں جا رہی ہے پھر انہوں نے کہا میری جاب لگے نہیں لگی تھی وہاں ڈھولتی رہی جاب اس طرح سے کافی ساری ان کے اپنے ہی پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں بات پکی نہیں کرتی یہ ہوتا ہے نا بطلب ہر آدے دو گھنٹے بعد آپ کی اگر سٹریٹمنٹ چینج ہو جائے تو پھر اس بندے بے بندہ کیا اعتبار کریں خیر اس کے بعد جو ہے ویسے میں یہ کہوں گی رشتے برابر ہوتے ہیں کوئی بھی رشتہ ہو اگر چچا ذات آپ لوگ ہیں تو آپ لوگوں کے رشتے برابر تھے لیکن آپ نے صرف ایک کو چوز کیا تو یہاں پہ پھر منافقت ہو جاتی ہے اچھا جی اس کے بعد جو ہے لوگ کہتے ہیں کافی ساری کمنٹ آ رہے تھے کہ یہ کیوں اس طرح سے اس وائس میں بول رہی ہے کہ ڈی ڈی بی بی کے ساتھ بھی تھی تو بھئی وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ مطلب ڈی ڈی بی 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 اس کے کزن ہیں رشتہ دار ہیں اور وہ اجگر بھی اس کا کزن ہے تو وہ ان کے ساتھ ایسا ویسا کوئی نہیں تھا لیکن اس کے ساتھ تھا یہ وائس میں بول رہی ہے کھلے لفظوں میں بول رہی ہے میں ابھی دبا کے بول رہی ہوں مطلب کہ میں کیا کہوں ان کی واحیات چیزیں نکلی ہوئی ہیں وائسوں میں بندہ اب کیا کہے سیدھے سیدھے لفظوں میں مطلب وہ الزام لگا رہی ہے کہ آٹھ سال پہلے بھی ان کا تعلق تھا پھر باڈی نے در گزر کر دیا تھا پھر دوبارہ سے ایسا ہوا تھا پھر کارڈ نکلے تھے تو اس طرح سے یہ باتیں کر رہی ہے تو کوئی اس میں پروف نہیں ہے چیدھے سیدھے الزامات ہی ہیں جو کہ ان کی نانی نے بھی آ کے بولا تھا کہ یہ لڑوا رہی ہے اس طرح سے بہگار یہ اکسار یہ مجھے برباد کرنے میں اس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے لیکن پھر لوگ اب کہتے ہیں کہ ان پھر کمبلچ میں انہ نے لکایا اسی جائے اسی کمبلچ نانی کی کمبل میں بیٹھیں گے یا یہ بیٹھیں گے اسی بات رشتہ دار ہے بھائی اچھا جی لیکن ہمت ہے جوٹ یا جوٹ ہو یا سچ ہو جوٹ ہو یا سچ ہو لیکن کسی کو حق نہیں بنتا کوئی بھی آ کے کسی کی اس طرح سے دھجیاں اڑائیں کوئی بھی کسی کو حق نہیں ہے آپ کی اگر کوئی ووئس لگا دے یا آپ کی اگر کوئی فوٹو لگا دے کتنا دکھ ہوگا ہوگا نا آپ کے لئے کوئی بیٹھ کومنٹ کر دے کتنا دکھ ہوتا ہے یہاں پہ دھجیاں اڑائیں جا رہی ہیں کس کی ستارہ کی چھوٹے چھوٹے اگر کوئی کناہ کتے بھی ہیں انہیں بھی بکشش ہو گئے کیونکہ رات دین اس کی زلالت کی جاتی ہے ایک بلوگر بندی کی رات دین کسی کو کوئی لینا دینا نہیں بھائی تم لوگوں کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں وہ جیسی بھی ہے جیسی بھی ہے وہ تم لوگوں کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں تم لوگوں کا رشتہ ٹوٹ جائے گا یا تمہاری بدنامی ہو جائے گی بلوگ بنا رہی ہے نا بچوں کے ساتھ بنا رہی ہے نا بچوں کے پیٹ کی خاطر وہ محنت مزدوری کر رہی ہے اور اپنی محنت سے پبلک کمائی ہے صحیح کہا تھا ستارہ نے کہ یہ ہے اصل میں ساری میری پبلک لیکن وہ بھومتی رہتی ہے اور پھر مجھے ضلیل بھی کرتے ہیں پھر میری سپورٹ میں بھی آ جاتے ہیں پھر مجھے کبھی ہیٹر بن جاتے ہیں کبھی سپورٹر یہ ایک سال پہلے انہوں نے اس طرح کی ایک ویڈیو بنائی تھی تو خیر یہ ویس جو ہے جو نکلی ہے کابلے کیا کہتے ہیں کابلے مجھے تو اس پر ترس آ رہے ترس کہوں گی کابلے ترس ہے نانا پہ کیونکہ اس نے کھل کے بولا تھا دیکھو وائٹی والو تم لوگوں نے بھی جس ہتایا تھا نا اور تم لوگوں کے پرل پٹے کھل رہے ہیں انہوں نے اٹھا کے اسی کی وائس لگا دیکھے آہ بی بی تو بھی دیکھ لیکن زیادہ تر سوال اٹھایا یہ گیا کہ تتارہ آپ ایکشن لینا ہے نا تو پہلے ان پہ لیں ان لوگوں پہ ایکشن لیں کیونکہ ان کی وائس ہیں یہ آپ کو ڈیفیم کر رہے ہیں دیکھا جائے تو اس نے مافی تو مانگی تھی گول گول مافی مانگی تھی اور گول گول مافی مانگ کے پھر بعد میں خود بھی مزاق اڑا رہی تھی اسی مافی کا کھلا میرے ارزا تو بردستی مافی مانگوائی گئی تھی تو مچورٹی تو بھئی ہے ہی نہیں نا سیریس چیزوں کو لے کے چلتے ہی نہیں ہیں ابھی بھی مجھے لگتا ہے یہ ساری زندگی تسل چلے گی ان لوگوں کی اس طرح سے ہی چلنا ساری زندگی کہ بھئی ایک دوسرے کو ٹونٹ مارنا یا اکسانا اس طرح سے چلتا رہے گا تو خیر یہ دکھی بھی ہوں میں اس بات پہ کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے رپیٹڈ 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 یہاں سے کوئی واضح سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں چلتا یہاں پہ یہ جھوٹے ہی پڑتے ہیں کیونکہ اگر یہ بات سچی ہوتی تو بھی ہوشی کی دعا بھی کہ سوئی ہوئی تھی زبردستی بلائے کیوں رہی تھی بہن کو جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ہزمنٹ ہیں وہ دو نمبری ہیں وہ بہن بیٹیوں کے اوپر غلط نظر ڈالتے ہیں تو پھر آپ اس بہن کو بلائے کے ہو رہی ہیں اپنے گھر زبردستی اور پھر اپنی اولاد کو بھی اس کے سپرد کیا ہوا تھا اس کو پالنے کے لیے آپ نے دیا ہوا تھا اس کے بعد یہ ویڈیو بھی آنا مامے کی کہ اس سے بچ کے رہنا یہ تمہیں ڈرامے کے تحت بلاری ہے اور انقریب تم پہ الزمات کی بوچھار لگے گی تھی تارہ بہن یہ بولا تھا مامو نے پھر بعد میں بھانجی نے پھر سمجھایا ہوگا مامو نہیں نہیں آپ ہمارے ساتھ دیں آپ کس سائیڈ پہ جا رہے ہیں مامو کا بھی بٹھا بٹھا دیا سب کے بٹھے بٹھا دیا نانا نانا تو خیر دیکھتے ہیں کیا رییکشن آتا ہے کیا ریزلٹ نکلتا ہے سیدارہ کی جانب سے اس کے ساتھ یہ بھی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اچھے لگے تو لائک کر دیں نیو لوگ ہیں سبسکرائب کر دیں بیر 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 ٹھے بیر بیر